بے حصی شرط ہے جینے کے لیے بے حصی شرط ہے جینے کے لیے مجھ کو احساس کی بیماری ہے ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں مائی کوشن کی جو پلیلسٹ ہے اسی میں نئے کوشن آج آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں اس سے پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پلیلسٹ میں جا کر کے ضرور دیکھئے گا آپ اردو کے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو مائی کوشن کی جو پلیلسٹ ہے بہت اہم رول ادا کرنے والی ہے آج کا پہلا سوال دیکھئے کہ مسنبی قدم رہو پدم رہو کس سن میں لکھی گئی ہے اور کس دور میں لکھی گئی ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے یاد رکھئے گا کہ جو بہمنی دور ہے اس کی پہلی مسنبی اس کو مانا جاتا ہے اردو کی پہلی مسنبی مانا جاتا ہے دکن کی بھی پہلی مسنبی مانا جاتا ہے ساتی سات میں چودہ سو اکتالیس کے آس پاس میں اس کو لکھا گیا ہے بہمنی دور کی ہے اور کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی ہے تو احمد شاہ کے دور میں لکھی گئی ہے یہ باتیں آپ کو یہاں سے یاد رکھنی ہے اگلا سوال ہے ماہ رخ پری یہ خوب سوال پوچھا جاتا ہے کس کا کردار ہے اور مسود شاہ یہ گلہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ شاہ لکھا ہونا چاہے مسود شاہ یہ دونوں کردار ہیں کس مسنبی کے ہیں تو سہر البیان کا نام یاد رکھئے گا سہر البیان میں یہ دونوں کردار ہیں ہیرو کا باپ مسود شاہ ہے اور ساساند میں ماہ رخ پری ہے جو شہزادے کو اٹھا لے جاتی ہے اس کے بعد میں ڈراما اندر سوا یہ اندر سوا دیکھئے یہ بھی گلہ لکھا ہو پہلے سوا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیجئے گا تو اندر سوا جو ہے وہ ڈراما ہے انیس سو چومن میں کس کی فرمائز پر لکھا گیا ہے تو وہ یاد رکھئے گا اندر سوا جو ہے وہ لکھا گیا ہے رجا والی بیگ سرور کی فرمائز پر اس کو شائع کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کب شائع کیا گیا ہے یہاں پہ لکھا گلت ہے لکھا نہیں بلکہ یہ شائع کس کی فرمائز پر ہوا ہے تو رجا والی بیگ سرور کی فرمائز پر کب ہوا ہے تو اٹھارہ سو چومن میں رجا والی بیگ سرور کی بھی فسانہ آ جائی بھی جس کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے اس سے سوال ضرور بنتے ہیں اور بنیں گے اس کے بعد میں ہے آفتاب محبت یہ بھی دیکھئے گلہ لکھا ہوا ہے آفتاب محبت ڈراما کتنے دن میں لکھا گیا پہلی بات یاد رکھئے کس کا ہی ہے ڈراما لکھا ہوا تو یہ پہلا ڈراما ہے آفتاب محمد آگاہ حشر کاشمیری کا آٹھ دن میں اس کو لکھا گیا ہے یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے سوال ہے آفتاب محبت جو ڈراما ہے اس کو عبدالقریم نے خرید لیا تھا تو وہ کتنے روپے میں خریدا ہے یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے ساٹھ روپے میں یاد رکھے گا اٹھارہ سال کے عمر میں اس کو لکھاتا آگاہ حشر کاشمیری نے اس کے بعد میں نیا تھیٹر کے نام سے جو کمپنی قائم کی گئی تھی وہ کس نے کیے نیا تھیٹر کمپنی کس نے قائم کی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کبھی کبھی جب نیا تھیٹر نہ لکھا ہو تو نیو تھیٹر پہ لگانا ہے بنا نیو تھیٹر بھی آفشن میں دیا جاتا ہے نیا تھیٹر کے ساتھ ساتھ میں بات ایک ہی ہے لیکن اس کو آنسر کو صحیح نہیں مانتے ہیں یہ نیا تھیٹر کو صحیح مانتے ہیں یاد رکھنا ہے حبیب ترمیر نے اس کو قائم کیا تھا ہے جو آپ کی آپ سے پوچھی جا چکی ہے کئی جگہ تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے خود نبیست گرد راہ کس کی ہے تو یہ ہے اختر رائپوری کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے جستجو کیا ہے یہ بھی خود نبیست ہے دھوان دھوان بھی خود نبیست ہے اور جستجو کیا ہے یہ دونوں کے اگر آپ سے خود نبیست پوچھی جاتی ہیں تو انتظار حسین کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اور انتظار حسین کا خدا کی بستی جو ناویل ہے اٹھارہ انیس سو ستابن میں لکھا وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں نہیں انتظار حسین کا جو ہے وہ بستی ہے خدا کی بستی جو ہے وہ شوقت صدیقی کا لکھا ہوا نابل ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں ہے ذکر میر کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے دو چیزیں ذکر میر کے بارے میر تخی میر کے بارے میں یاد رکھیے گا خاص ایک تو یہ کہ ذکر میر کا اگر آپ سے پوچھا جائے ترجمہ کس نے کیا پہلی بات میر تخی میر کے جو نکات شورا ہے وہ ذکر میر ہے وہ اور فیض میر بھی ان کی کتاب ہے ان تینوں کتابوں کی زبان فارسی ہے نمبر ایک دوسری چیز یاد رکھے گا یہ ان کی خودنویشت ہے میر تخی میر کی اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ نسار احمد فاروقی نے کیا ہے اور یہی پر اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ میر کی شائری دل اور دلی کا مرسیہ ہے یہ جو کول ہے وہ کس نے کہا ہے تو خواجہ احمد فاروقی کہا ہے اس کو نسار احمد فاروقی مت لگائیے گا تو یہ چیزیں آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے اگلا سوال ہے کہ سجاد حیدر الدرم نے خافی خان جو خاقہ پیش کیا ہے وہ کس کا لکھا ہے تو سوانہ بھی اسے مانا جاتا ہے اور سوانہ نگاری بھی مانا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو خاقہ بھی کبھی کبھی مانا جاتا ہے تو حسرت موحانی کا یہ خاقہ ہے خافی خان کس نے لکھا ہے تو سجاد حیدر الدرم نے اگلا سوال ہے اقبال کی نظم مسجدِ قرطبہ کا تعلق کس کی سرجمین سے یعنی کس ملک کی سرجمین سے ہے جو انہوں نے مسجدِ قرطبہ لکھی تھی تو مسجدِ قرطبہ جو ہے ہسپانیا نام آپ کو یاد رکھنا ہے وہاں کی سرجمین سے اس کا تعلق ہے اگلا سوال ہے اردو ڈرامے کا ارتقا اب یہاں سے یہ تین چار سوال ہیں جو آپ کو اچھے سے رٹنے ہیں پہلا تو یہی یاد رکھے اردو ڈرامے کا ارتقا اردو ڈرامے کا تنقیدی تجزیہ اگر پوچھ لیا جائے تو وہ خلیق انجم کی کتاب ہے لیکن اگر اردو ڈرامے کا ارتقا آپ سے پوچھا جاتا ہے تو عشرت رحمانی کی کتاب ہے یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے اسی طرح سے اردو مسنبی کا ارتقا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کا انصر صحیح ہوگا عبدالقادر سروری کی تو عبدالقادر سروری ہیں جو ان کی کتاب ہے اردو مسنبی کا ارتقا اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اردو ڈرامے کا ارتقا تو عشرت رحمانی کا آگے دیکھئے میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان یہ کول کس کا ہے تو میر کو اہل زبان اور میر امن کو خالق زبان کس نے کہا ہے گیان چندر جین کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے اگلا سوال دیکھئے میر امن نے نوویل کے لیے موضوع کی بنیاد ڈالی ہے تو میر امن نے نوویل کے لیے موضوع کی بنیاد ڈالی ہے تو احسن فاروقی کا یہ کول ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ کوشن ہے اور یہ آپ کو کوشن نوٹ کرنے چاہیے اگر آپ کو معلوم ہے تو کوئی بات نہیں اس طرح کے کوشن اگزام میں پوچھے جاتے ہوں اور اگزام کو ٹف کر دیا جاتا ہے میر امن کے یہاں مقالہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے یہ بھی کول آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے احسن فاروقی کا ہے تو میر امن کے یہاں مقالہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے احسن فاروقی کا کول دوسرا میر نے نوویل کے لیے موضوع کی بنیاد ڈالی یہ بھی احسن فاروقی کا کول ہے تو میر سے متعلق یہ دونوں کول انہی کے ہیں اس کے بعد میں دو کریکٹر نوفل وادشاہ کا کردار اگر آپ سے پوچھا جائے حاتم تائی کا کردار پوچھا جائے اس کا ویزاد بخت کا کردار پوچھا جائے شہپال اگر جنوں کے بادشاہ کا کردار پوچھا جائے تو وہ سب باغو بہار میں آپ کو یاد رکھنا ہے لیکن شہپال جادوگر کا کردار پوچھا جائے تو وہ فسانہ آجائب میں ہے اس کے بعد میں اگلا ہے فسانہ آجائب کی عظمت آب ہی گیا فسانہ آجائب جو ہے اس کی عظمت کا راز مرسہ اسلوم میں کس نے بتایا ہے تو اس کی عظمت کا راز جو ہے مرسہ اسلوم میں ہے یہ بات کیان چندر جین نے کہی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اسگر گونڈ بی کا پہلا شیری مجموعہ یہاں پھر شیری گلل لکھا ہے اس کو صحیح کیجئے تو شیری مجموعہ نشات روح کل کتنے آشار ہیں تو پہلا شیری مجموعہ ہے جو ان کا نشات روح اسگر کا اور کتنے اس میں آشار ہیں تو پانسو انسٹھ آشار ہیں اس میں یہ یاد رکھئے گا اسگر گونڈ بی کا دوسرا شیری مجموعہ جو ہے وہ سرود زندگی ہے اس میں آشار کی تعداد کتنی ہے تو پانسو نو پہلے والے میں پانسو انسٹھ دوسرے والے میں پانسو تین یہ پانسو نو غلط بتا ہے پانسو تین آپ کو یاد رکھنا ہے نقوش زندہ کس کی تصنیف ہے تو خطوط کا مجموعہ یاد رکھئے سجاد زہیر کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال ہے بوستان خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی ترتیب کیا ہے تو یہ جو آمان دہلوی تھے بھتیجے اس کے غالب کے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے بوستان خیال کا آٹھ جلدوں میں سات جلدوں میں کر پائے تھے اور ایک جلد رہ گئی تھی اس کا ترجمہ ان کے بیٹے نے کیا ہے اسی کی یہ ترتیب پوچھتے ہیں عموماً حالانکہ اسے اسی کے بعد میں آگا حجو جو ہیں انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ لکھنوں میں کیا ہے یہ دہلی میں کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی آٹھ جلدوں میں کیا ہے اس کی ترتیب بھی اسی طرح سے ہے لیکن پوچھ ہی نہیں جاتی ہے کبھی تو یہ بوستان خیال میں جو آمان دہلوی کا ترجمہ اس کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یاد رکھے حیدائق الانزار ریاض الافصار شمس الانبار اور بدر الاسار یہ چاروں آپ کو نام ایسے ہی ترتیب سے یاد رکھنا ہے ان کو ترتیب ان کی بدل کے دیتے ہیں اس کے بعد میں ہے امہت ال جو ہے امتہ اور اس کے بعد میں موزہ حسنہ اور ساتھ ساتھ میں بے نظیر یہ تینوں تصانیفیں کس کی ہیں بے نظیر انیس سو نو میں آئی یہ نظیر اکبر آبادی کی آپ کو نظیر ڈپٹی نظیر احمد کی تصانیفیں یہ آپ کو ہر حال میں یہاں سے یاد رکھنا ہے ڈراما انارکلی کے دوسرے باب کا پہلا منظر کی سنبان سے ہے تو ڈراما انارکلی میں تین باب ہیں پہلا کیا ہے پہلا ہے جو ہوتا ہے تو پہلا عشق ہے دوسرا اس میں رقص ہے اور تیسرا موت تو اس میں تیرہ منظر ہیں تو جو دوسرا ہے رقص اس میں پہلا منظر کون سب ہے تو تیرہ منظر ہیں تو سلیم کا ایوان آپ کو یاد رکھنا ہے غالب کے لیے شائری موسیقی اور موسیقی شائری ہے یہ کول کس کا ہے تو عبدالرحمن بجنوری کا ہے یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے سوال ہے بوستان خیال میں صاحب قرآن اکبر کس شہزادہ کو مانا جاتا ہے تو شہزادہ جو مازددین ہے اس کو اکبر مانا جاتا ہے دیکھئے اس میں تین شہزادے ہیں ایک تاج وقس ہے اور اس کے بعد میں ایک بدر منیر ہے بوستان خیال میں تو پہلا جو شہزادہ ہے اس کو جو لقم ملا ہوا ہے وہ صاحب قرآن اکبر یعنی مازددین کو ملا ہوا ہے ساتھ میں اس کے بعد میں تاج وقس کو جو ملا ہوا ہے وہ قرآن عظم کا لقم ملا ہوا ہے اور اس کو صاحب عشق کا بھی لقم ملا ہوا ہے اس کو شہزادہ بدر منیر بھی اس میں ہے بدر منیر سہر البیان میں بھی کریکٹر ہے اس میں ہیروین کا نام ہے اس میں شہزادہ کا نام ہے تو بدر منیر جو ہے شہزادہ بدر منیر اس کو صاحب قرآن اسغر کا لکم ملا ہوا ہے اور صاحبِ قرآن عقل کا بھی ملا ہوا ہے یہ بات آپ کو یہاں سے یاد رکھنی اس کے بعد میں ہے یہ یہاں پہ آ بھی گیا دیکھئے صاحبِ قرآن عشق اور صاحبِ قرآن آزم جو ہے تو وہ دوسرا شہزادہ ہے وہ تاج بکس یہ میں نے بتا دیا خاموخا آگے دیکھئے اس کے بعد میں صاحبِ قرآن اسغر کس کو کہا جاتا ہے تو وہ بدرِ منیر کو میں نے یہ بھی بتا دی آگے بڑھ جائیے اس کے بعد میں ہے خیالستان انیس سو گیارہ میں یہ کتاب آئی حقائطِ احساسات انیس سو چھویس میں اور حقائطِ لیلہ مجنو انیس سو چھوالیس یہ تینوں تصانیفیں کس کی ہیں ان کو رٹ لیجئے اس جس میں خیالستان تو خوب پوچھا جاتا ہے تو یہ ترجمہ شدہ اس میں افسان شامل ہیں ترکی سے سجاد حیدر علی الدرم کے افسانے اور مزامین کی یہ مجموعے ہیں یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے سوال ہے شامتِ آمال احمد جمال پاشا کا انشایہ ہے ان کے کس مجموعہ میں یہ شامل ہے شامتِ آمال ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے احمد جمال پاشا تو ستم ایجاد میں شامل ہے یہ یاد رکھئے ستم ایجاد جو ہے وہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کس کا مجموعہ ہے تو انشایہ کا ہے لے کا کون ہے اس کا تو احمد جمال پاشا اس کے بعد میں ہے انشایہ کپور کا فن یہ یاد رکھئے کپور کا فن اور اس کے ساتھ میں ایک تحقیق با تنقیدی مطالعہ یہ دونوں تصانیفیں جو ہیں وہ انشائے ہیں احمد جمال پاشا گے تو یہ کس میں شامل ہیں یہ ان کے انشائے مجموعہ ہے اندیشہ شہر تو احمد جمال پاشا پہ گور کیجئے کپور کا فن ایک تحقیقی با تنقیدی مطالعہ یہ اندیشہ شہر میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر شامت عامال پوچھا جاتا ہے تو وہ ستم ایجاد میں شامل ہے اب یہیں تک بات کرتے ہیں یہاں تک کوئی کوشن غلط ہوا ہو بتانے میں یا میرے اس میں ٹائپنگ لکھنے میں جو آپ کو آنسر جس کا غلط لگتا ہے تو بتا سکتے ہیں کوئی مشورہ آئے تو آپ دے سکتے ہیں شکریہ خدا حافظ